بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استعین اچھا میں یہ چاہتا ہوں ایک منت غموش شکریہ سمجھ گئے بہت شکریہ اچھا سنیں 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 پلیز اچھا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑی خاموشی سے جو میں آج آپ کے پاس ایک پیغام لے کے آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سب نے بڑے منظم منظم طریقے سے خاموشی کی طرح آپ نے میری بات سننی ہے تھوڑی خاموشی خاموشی یا پیچھے بولے نہ دیکھیں ہر ملک کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے بیٹھ سو بیٹھ سو ہر قوم کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کروس روڈز یعنی ایک ملک جس راستے پہ چلتا جا رہا تھا اس پہ نہیں چل سکتا یا وہ ایک طرف جاتا ہے یا دوسری طرف اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں میرے نوجوانوں یہ سنو غور سے آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ صرف اللہ سے ایک چیز مانتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی ان کے راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آجو آجو بیٹھ جاؤ سامنے بھی وہ دیکھ نہیں سکتا ادھر آجو پیچھے آجو اگر بیٹھ جاؤ گے وہ دیکھ لے گی ادھر آجو ادھر بیٹھ جاؤ اس پہ بیٹھ جاؤ اس پہ بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا پشاور آج آپ کا ملک بلکل ادھر کھڑا ہے دو راستے ہیں آپ کے سامنے ایک ہے ملک کی تباہی کا راستہ وہ لوگ جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے جن کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں چوری پہ ان کے اوپر ڈاکیمنٹری بی بی سی کی ڈاکیمنٹری بنی ہوئی ہے ان کی چوری کے اوپر یہ زرداری خاندان اور نواز شریف خاندان یہ تیس سال سے چوری کر رہے ہیں میں جب چھبیس سال پہلے پولٹکس میں آیا تو میں نے اپنی آپ کی جو آج پارٹی ہے اس کا نام رکھا انصاف کی تحریک کیونکہ جب معاشرے میں انصاف ہوتا ہے تو چوری ختم ہو جاتی ہے کرپشن اس معاشرے میں ہوتی ہے جدر انصاف نہیں ہوتا جدر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو جب میں آیا تھا پولٹکس میں میں ان دونوں خاندان کو ذاتی طور پہ جانتا تھا میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی میری ان سے صرف ایک لڑائی تھی کہ یہ کرپشن کا مطلب ہوتا ہے ملک کا پیسہ چوری کرنا چوری ہوتی ہے جب کسی کے گھر میں چوری ہو تو یہ ملک کا پیسہ چوری جب کرتے ہیں کرپشن وہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے آج دنیا میں جتنے غریب ملک ہیں سب کا ایک ہی مسئلہ ہے ونظرداری اور شریف نواز شریف ٹائپ لوگ بیٹھ کے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں اور وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے وہ مقروض ہو جاتا ہے سو سنیں آج جو لوگ پہلے جنرل مشرف نے ان کو بچایا اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو این آر او دیا این آر او کا مطلب ان کی ساری چوری ماف کر دی وہ مشرف کر ہی نہیں سکتا تھا چونکہ چوری تو پاکستان کی قوم کے پیسے کی چوری تھی اس کی ذاتی چوری تو تھی نہیں اس نے پہلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے ان کی چوری ماف کی امریکنوں نے بیچ میں پڑھے کانڈا لیزا رائز وہ جو سیکٹری آف سٹیٹ تھی اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے مشرف کو اور زرداری کو کٹھا کیا اور میں نے مشرف سے ان کو این آر او دلوایا ان دونوں چوروں کو این آر او ملا ان کے کیسز ماف ہوئے یہ واپس آئے اور دس سال میں انہوں نے سنے ذرا دس سال میں انہوں نے چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھایا دوزار آٹھ میں ساٹھ سال میں پاکستان کا جو کرزہ تھا وہ چھے ہزار عرب تھا یہ سن لیں ذرا اور نوجوانوں میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ ذہنوں میں ڈال لیں کہ آپ کس کے لیے لڑ رہے ہیں آپ کس کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں تو آپ کو پہلے سمجھ آئے کہ ملک سے ہو کیا رہا ہے چھے ہزار عرب سے ہمارا کرزہ چڑھ کے دس سالوں میں تیس ہزار عرب پہ گیا چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھا صرف دس سالوں میں ساٹھ سالوں میں جتنا کرزہ لیا تھا اس ملک نے انہوں نے اپنے دس سال میں چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھا جس کا نتیجہ کیا ہوا جب ہم آئے دوزار اٹھارہ میں تو جتنا بھی ہم نے ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا تھا آدھا پیسہ چلا گیا ان کے لیے کرزوں کی کسٹیں دینے پہ آدھا پیسہ ادھر چلا گیا تو ملک کیسے چلاتے کیسے ہم لوگوں کی خدمت کرتے سڑکے بناتے سکول بناتے ہسپتال بناتے کیونکہ آدھا پیسہ تو ان کے لیے کرزوں پہ چلا گیا کسٹوں پہ اب اب ہمیں ہمیں لوگوں نے ووٹ دی دوزار اٹھارہ میں ان دو چوروں کے خلاف ہم الیکشن جیت کیا ہے یہ دونوں بار بھاگ گئے یہ نواز شریف بار بھاگ گیا اساق دار بھاگ گیا ان کے بیٹے بار بھاگ گئے نواز شریف کے شباز شریف کے دونوں بیٹے آج باہر ہیں کیوں باہر جب یہ باہر چلے گئے وہاں بیٹھ کے انہوں نے سازے شروع کی پاکستان کے دشمنوں سے جو چاہتے نہیں تھے کہ عمران خان اقتدار میں رہے کیونکہ عمران خان ایک ازاد فورن پالسی بنا رہا تھا وہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ کسی کو غیر ملک کو اپنے ملک میں بیسز دینے کے لیے تیار نہیں تھا وہ کسی کی جنگ میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا انہوں نے پاکستان کے ان لوگوں کے ساتھ سازشیں کی باہر بیٹھے ہوئے تھے اور آخر میں انہوں نے اندر جو بیٹھے غدار تھے اس ملک سنو اچھا اب کیا ہوا یہ اقتدار میں آگئے بیس بیس پچیس کروڑ روپے انہوں نے ہمارے لوگوں کو دیئے چوری کے پیسے سے اور گورنمنٹ گرا دی اب جب یہ اب اقتدار میں آئے انہوں نے سب سے پہلی بات کی کہ جی عمران خان نے مہنگائی بہت کی ہے اور ہم مہنگائی کے لیے اس کو گرانا چاہتے ہیں تو نوجوان یہ خاص طور پہ آپ نے سن نا ہے یہ جب اقتدار میں آئے یہ آج ریکارڈ کے اوپر آئے کہ پچاس سال میں جو سب سے زیادہ اس ملک میں مہنگائی ہوئی وہ چار مہینوں میں ہوئی ایک چیز کہتے ہیں سینسٹیو پرائز انڈیکس مطلب یہ جو عام آدمی کے لیے جو قیمتیں جو عام آدمی کو سب سے تکلیف دیتی ہیں مثلا آٹا ہے بجلی ہے یہ جو چیزیں جو سب سے زیادہ عام آدمی کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہیں کہتے ہیں سینسٹیو پرائز انڈیکس سپی آئے یہ ہمارے زمانے میں تھی سولہ فیصد آج یہ پنتالیس فیصد پر پہنچ گئی تین گناہ زیادہ اور بجلی کی قیمت آپ سب جانتے ہیں پٹرول کی قیمت سب آپ جانتے ہیں کہ ہماری ڈیڑھ سو روپیہ لیٹر تھی ان کی پہنچ کے ڈھائی سو لیٹر اور دو سو چھتیس بجلی تھی ہمارے سولہ روپیہ یونٹ ان کی پہنچ کی چھتیس اور ٹیکس ملا کے پچاس روپیہ یونٹ تین گناہ زیادہ تو آپ یہ کر کیا رہے ہیں یہ نہ مہنگائی کام کرنے آئے تھے یہ نام آئیشت ٹھیک کرنے آئے تھے یہ سارے چور ایک کام کرنے آئے تھے ختم کرنے کے لیے وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے پاکستان میں اب سنیں یہ ایک اور چیز سنیں یہ جو ان کے لنڈن کے فلیٹ ہیں یہ پچیس سال سے اس پہ رہتے ہیں پشاور کے نوجوانوں وہ لنڈن کا سب سے مہنگا علاقہ ہے میں لنڈن جانتا ہوں برطانیہ کا پرائم منسٹر نے اس علاقے میں نہیں رہتا جدہ انہوں نے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ لیے پچیس سال سے رہ رہے ہیں ادھر ملاقاتیں ادھر ہوتی ہیں اس نے حسین شریف نے کہہ دیا ہمارے فلیٹ ہیں نواز شریف نے اسیمبلی نے کہہ دیا ہمارے فلیٹ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مریم کی عدالت میں کیا کہا گیا اس نے کہا اس نے نیب سے پوچھا اچھا اب نیب پہ اپنا آدمی بٹھا دیا ہے نیب کا ہیڈ ان کا اپنا آدمی بٹھا دیا ہے تو فکس ہو گیا میچ اس نے کہا کہ نیب ثابت کرے کہ کیا ان کے فلیٹ ہے یا نہیں ہے یعنی یہ پچیس سال سے جن گھروں میں رہ رہے ہیں اور تسلیم کرتے ہمارے ہیں لیکن وہ پروسیکٹور کہتا اب نیب بتائے کہ ان کے ہیں یا نہیں یہ ایسا کبھی ملک میں مزاک ہوا ہے یہ ایسے ہے کہ ایک آدمی وہ چوری کر لے کچھ اور اس کے گھر سے برامد ہو جی کوئی گاڑی چوری کر کے لے جائے اور گھر سے پکڑی جائے اور وہ کسی اور کے نام پہ اپنے نام پہ نہ رکھے وہ گاڑی کمپنی کے نام پہ رکھ دے تو جج کہ جی ہاں تمہارے گھر میں تو برامد ہوئی ہے گاڑی لیکن ثابت کرو کہ یہ جو جس کے نام پہ ہے وہ واقعی چوری کی یہ ایسا ہوا ہے ایسا مزاق کبھی اس ملک سے نہیں ہوا سارے کیسز معاف ہو رہے ہیں اس آگ جب باہر گیا تو وہ کیوں باہر گیا یہ کیوں کیوں ملک چھوڑ کے باہر گیا تھا دوزار سترہ میں کیا ہوا سنے کیا کیا اس نے دوزار بارہ میں اس کے اساسے ساٹھ لاک ستر لاک ستر لاک اساسے تھے عساق دار کے دوزار بارہ میں نیب نے اسے بلایا دوزار سترہ میں انہوں نے کہا یہ تمہارے آپ نوے کوڑ کیسے اساسے بن گئے آپ نے کون سا کام کیا کہ آپ کے اسی لاک سے نوے کوڑ پہ اساسے چڑھے گئے جیسے اسے سوال پوچھا وہ جہاز پچھا کے ملک سے باہر بھاگ گیا اب وہ اس کو واپس لے آئے ہیں اب نواز شریف واپس آئے گا اور وہ کریں گے کیا کہ وہ اس ملک کے اندر اپنا انہوں نے الیکشن کمیشن میں بٹھایا ہوا ہے جو کہ بدیانت دار آدمی ہے ان کے گھر کا نوکر ہے اس نے پہلے پوری دھان لیے با الیکشن میں کی اس کے باوجود ہم جیتے پنجاب میں اب ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ یہ اوپر بیٹھیں تحریک انصاف کے خلاف کیسز کریں امران خان کو کسی طرح ڈس کولیفائی کریں یا کسی طرح اس کو جیل میں ڈالیں کیسز کو چوبیس ایف آئی آر کارٹ دی انہوں نے میرے اوپر وہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اوہ بس 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 ابھی ابھی میں نے آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ کی کوئی بھی آپ کے سوال ہو اچھا سننے ذرا پہلے میں یہ جو اب وقت ہے یہ سیاست کا وقت اب نہیں ہے یہ اپنی ملک کی حقیقی آزادی کی جہاد کا وقت ہے یہ جو اب میں آپ کی تیاری کروارہ ہوں یہ جو آپ کی تیاری ہے یہ اپنے ملک کے مستقبل کی مستقبل کو بچانے کی تیاری ہے یہ آپ اپنے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے مستقبل کے لیے اس وقت جو میں آپ کے پاس آیا ہوں میں ہر میں ہر ڈسٹرکٹ سے ہر ایم این اے اور ایم پی سے میں لسٹیں مانگوں گا کہ کتنے لوگوں کو لے کی آئیں گے وہ میں آخر میں جب آپ کے سوال ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ سے ایک حلف لوں گا جانے سے پہلے سب نے آپ نے میرے ساتھ حلف لینا ہے جب میں بطر مکھروں گا شاہ ایک منٹ شاہ فربان ایک منٹ آپ سارے پہلے حلف کے لیے تیار ہو جائیں شاہ فربان پڑھے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کی آئین کی پاسداری کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اور یہ کہ ہم حقیقی آزادی تحریک کو جہاد سمجھ کر اس میں حصہ لیں گے اور ہر قسم کی قربان ہی دیں گے اللہ ہمارا حام و ناصر ہو اچھا جی خموشی پانچ سوال لوں گا میں پانچ خموشی تاکہ سوال آ جائیں آپ کے اچھا سنیں ایک منٹ لگوی پیچھو سنیں انشاءاللہ آج سے آپ کی تیاری ہوگی اور میں کبھی بھی پانچ چھے دن کے بعد میں کبھی بھی آپ کو کال دوں گا اور آپ نے سب نے تیار ہونے انشاءاللہ